بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فارڈ سب سے پہلے چیک کر لیں کہ ایک تو اس کا بریک آئل جو ہے وہ بلکل منیمم کے قریب گیا ہوا ہے گاڑی چلی ہے صرف 33000 کلومیٹر کیونکہ بریک آئل دیکھیں بلکل منیمم کے قریب ہے جو کہ میکسیمم پر ہوتا ہے یہ میں ہلا رہا ہوں تو آپ کو شاید یہاں پر یہ نظر آ رہا ہوگا یہاں پر ہوتا ہے تو یہ نیچے آیا ہوا یہاں منیمم کے قریب اور اس گاڑی کے ساتھ ایک بڑا ظلم ہوا ہے جو کہ خدا نہ خاصتہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کیسے ثابت ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں تفصیل سے دیکھئے گا بریک آئل نیچے گیا ہوا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے ویل کھلوائیں گے اس کے بریک پیٹ دوبارہ چیک کروائیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کے بریک پیٹ نکالیں فرنٹ والے یہ بلکل ختم ہو چکے انڈ ہو چکے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی کو اندر بیٹھے ہوئے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بریک پیٹ ختم ہوتے ہیں ن یہ اس کے ریڈ سائیڈ کے ہیں بیک سائیڈ کے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا میٹریل ہے جب بریک پیٹ ختم ہو رہے ہوتے ہیں نا تو اندر ایک لائک ہے جیسے کیٹ نوائز یعنی جیسے بلی کی آواز ہوتی ہے چینگ چینگ کی کی ایسے آواز ہوتی ہے وہ ہمیں آتی ہے بریک لگانے پر ہمیں فورا پتا چل جاتا ہے کہ جی گاڑی کے بریک پیٹ گھس گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں تبدیل ہونے والے ہیں تو یہ والے بریک پیٹ بھائی لے کے آئے ہیں ادر برینڈ جین تو نہیں ہے خیر تو یہ والا یہ پوائنٹ ہے نا یہاں توے کے اوپر لگتا ہوتا ہے جب گاڑی کے بریک پیٹ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں اس ڈسک کا بھی آپ نے یہ لاک دیکھ لینا ہے نئی کا بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ذرا سمجھنے والا ہے تسلی سے اس کو جو ہے وہ سمجھے گا تو آپ کہیں گے کہ واقعی ہے اس کے ساتھ کام کسی نے غلط ہی کیا ہے یہ ہے جی اس کے فرنٹ والے پیٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا لاک بھی جو ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ کسی نے توڑ دیا ہے اب اس کے توڑنے کی وجہ پتا کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بتاتا ہوں کہ کیوں یہ لاک توڑا گیا ہے استادی دکھائی گئی ہے کیونکہ والاہ علم یہ گاڑی والے بھائی نے خود اڑوایا جنہوں نے بیچی ہے یا پھر یہ مکینک نے خود ہی توڑ دیا ہے یہ تو اب آپ بھی بتا سکتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ ذرا غورہ فکر کیجئے کہ کیوں کس نے توڑا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو نیا بریک پیڈز کے سامنے رکھ کے جو ہے نا آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا لاک دیکھیں بلکل پورا ہے اس کی ٹکنس موٹی ہے کیونکہ ابھی یہ نہیں ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس کی بلکل ٹکنس بریق رہ گی ہے اس کی موٹی ہے یہ والا جو لاک ہوتا ہے نا جتنی آگئی لاک کی جو سمجھ لے کے چونسی بچی ہوئی ہے نا پوائنٹ اتنی جب موٹی ڈسک رہ جاتی ہے نا تو یہ لاک جو ہوتا ہے طوے کے ساتھ لگتا ہے اور ہمیں اندر چین چین کی آواز آتی ہے بقاعدہ ٹھیک ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ گاڑی کے بریک پیڈ خ ختم ہو چکے ہیں تو کسی بندے نے وہ لاک ہی تڑوا دیا ہے کہ نہ آواز آئے گی اور نہ کسی کو پتا چلے گا کہ ڈسکیں ختم ہیں اس لیے گاڑی سیل آؤٹ کر دیں بس تو یار یہ بہت بڑا ظلم ہے خدا نہ خواستہ نہ ہمیں آواز آئے گاڑی والے بندے کو اور نہ وہ بچارہ ڈسکیں چینج کروائے ایسے ہی کسی ہلی ایریا کی طرف نکل جائے ڈرائیو کرنے اور گاڑی بریک جو ہے وہ راستے میں فیل ہو جائے تو کسی کے ساتھ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے تو صرف اس کے بریک پیڈ انسٹال کیا ہے تو اس کا بریک آئل جو ہے وہ میکسیمم پر آ گیا ہے بالکل اس میں بریک آئل وغیرہ ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے صرف ہم نے جب اس کا جو ہے وہ اس کے کیلپر کے اندر جو پسٹن ہوتے ہیں نا ان کو ریٹرن کرتے ہیں ڈسکیں ڈالنے کے لیے ٹھیک ہے ایک تو ڈسکوں کی یہ ٹھیک نس کافی ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ پسٹن جب بیک کرتے ہیں نا تو آٹومیٹک جو ہوتا ہے بریک آئل وہ واپس آ ج تو بریک آئل جو آپ کو منیمم پر نظر آ رہا تھا وہ بالکل میکسیمم کے اوپر آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے بریک آئل پورا ہو چکا ہے اور گاڑی ہو گئی ہے بالکل سیٹ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ